چیز بتا دیا ہے اب یہ ہوتا کہ زندگی آگے جتنی جا رہی ہے اس میں انٹیلیکچولی سپیریچولی موٹیویشنل سپیکنگ کے اندر بھی ہر طرح سے آپ یوں کہہ لیجیے زندگی سہارے کے اس سہارے یعنی اللہ تعالیٰ سارے سہارے توڑ کے پھر اپنا کوئی سہارا تا کرتا ہے کہ بیٹے یہ تمہارے ڈیولپ کیاوے سہارے تھے اب یہ سہارے توڑ دی ہیں بندہ گم ہوئی تھا کروں کیا تو وہ ہیرانی کی کیفیت میں مبتلا کر کے پھر اپنا کسی بندے کا سہارا دیتا ہے کہ اب تم اس کے ذریعے سے باقی سہارے سہاروں سے بے نیاز ہو جائے گی تو بندے کے جو اپنے ڈیولپ سہارے ہوتے ہیں وہ اللہ کے دیوے سہارے ملنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ ان میں برکر ڈال دیتا ہے پھر وہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہوتے ہیں بٹ فرق صرف اتنا ہوتا ہے پہلے آپ کے اپنے ڈیولپ کی ہوتے ہیں اب اس سہارے نے ان سہارے سہاروں کو سمال لہتا ہے بیچ میں آپ ہوتے ہیں اب آپ پہلے آپ سہاروں کے ریپریزنٹیو ہو کے دنیا سے مل رہے ہوتا ہیں اب اس ایک سہارے کے ریپریزنٹیو بن کے باقی سہاروں کو نا صرف سنبھال رہے ہوتے ہیں بلکہ ان کے لئے آگے سہاروں کا وسیلہ بن رہے ہوتے ہیں پھر بندہ سہارا دینے والا بن جاتا ہے پہلے سہارا لے کے زندگی گسر رہی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد سہارا جب دینے والا بنتا ہے تو جن جن کے کمزور ہیں انہوں کے مضبوط کرتا چلا جاتا ہے تو اس لئے روحانی جو گروہ ہیں یا روحانی جو پاکستان میں معاملات ہیں وہ بڑے جیو گریب سے ہیں کمرشلیزم زیادہ ہے بہت زیادہ اس میں میں نے زندگی میں یہ باتیں نہیں بیان کی جو میں نے باپ کے ساتھ آپ کے ویڈیو میں کر دی ہیں یا میں بدنام ہو جاؤں گا یا مشہور ہو جاؤں گا دونوں میں سے ایک بات ہوگی مگر پھر کہہ رہا ہوں یہ میرے ذاتی تجربات ہیں پیولی میری ذات سے تعلق ہے اس میں آپ کے پاس سو فیصد یہ آپشن آویلیبل ہیں کہ ریجیکٹ کر دیں یہ ایک سیپٹ کروانے کے لئے نہیں بیان ہو رہی وہ چونکہ آپ نے تھوڑا سا اس پہلو کو میرے جاننا تھا تو وہ میں نے بیان کر دی میں بس صرف یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں سہارے والا تھا بے سہارا ہوا پھر سہارا ملا تو یہ سہارے توڑ کے سہارا ملا اور اس ایک سہارے کے نسبت سے پھر باقی سہارے بہال ہوئے تو ابھی زندگی جو ہے سہاروں کے ایک سہارے کی بل بوتے پر باقی سہاروں سے نباہ کرتا ہے